یدہ مجھے آپ کے بابا کی پشبو و رسالت آ رہی ہے تو مخدومہ فرمایا کہ وہ چادر ہیٹ میرے بابا آرام کر رہے ہیں تو امیر الممکنات میں چادر دا کونان آپ کے آنکھ ہے وے یا رسول اللہ اجازت ہے ممی چادر بیچ آ جا مان کتنے کرشتیں علی ابن عبی طالب نال چاچے دا پتر بھی ہے داماد بھی ہے وارث بھی ہے جان نشین بھی ہے پگ دا وارث ہے تخت دا وارث ہے قرآن دا وارث ہے دین دا وارث ہے تو حضور علیہ السلام کے سے رشتے نال یاد نہیں کیتا حضور امیر المومنین انہوں نے اہدنال جواب دیتا امیر فرمایا وَيَا رسول اللہ اجازت ہے ممی اندر آمان تو میرے مالک نے فرمایا تو بھی لگا اس چادر اچھ یا صاحب اللوائی اے لوائے حمد والے علی شکریہ شکریہ اے محشر اللہ دن پرچم چانڈا لے علی تھوڑی دیر بعد امام حسن آئے اُنہ کونن اپ کے چادر دا کھیا بے نانا پاک اجازت ہے بے ممی آجاما نواسہ بھی ہے وارث بھی ہے پتر بھی ہے تمام تر رشتے میں مونڈ دا سوار بھی ہے حضور فرمایا تم بھی آجاؤ یا صاحبہ حوزی اے کوسر کے مالک حسن دو تعرف تُسی سننا اپنی مرضی نال میں تیسرے تعرف تے ملک تے بندہ نہیں دیکھے آجدے اتھے حسین ہوئے تے وہ خاموش رہ جائے ہزار جان قربان علی اکبر تے باب دی عزت تے حسین کونہ نب کے آکیا نانا میں بھی آجاما چادر کونج کے حضور اٹھ کے بھائیں فیلا کے بیا دن تم ہی آ یا شافعہ امت تو بھی لگا اے میری امت کے شافعہ حسین بڑے سیانے آزادار ہو اور تُسی حضور علیہ السلام دی اس گلتے غورتا کرو بھائے امت حضور دیئے مکشوان والا حسین اے میری امت کے شافعہ حسین میرا چند من ویپو تُسی میرا سونہ من ویپو تُسی بزرگان کو ضروری کال ہو سی کسی انہیں کرن دیو مناسب بھی نہیں ہیں ببندہ کسے در فون جاتی مارے بکے ہو رہے ہیں آزاد کرو اس چیز تو نکلو اے میری امت کے شافعہ حسین تو بھی آ امت مصطفیٰ دی بخشوان والا حسین امت میرے آقا دی بخشوان والا حسین جڑے جڑے بندن پتا ہے ببروزِ ماشر میں لڑا مولا فرمایا اللہ ذی نفسِ بے یدائے ہے قسمِ او ذاتِ واجب دی جدے قبضِ قدرتِ جمیں جعفر و صادق دی جان ہے بروزِ ماشر گناہگاروں کی سو صف لگے گی ایک مقشوائیں گے گیارہ امام اور ننگ نانوے مصطفیٰ دا حیدہ حسین تیہاں شفاعت امام حسین علیہ السلام مصطفیٰ کرو تو کرو اسے بارشاہ جہاں عزت پہ امام عالی مقام تے بور برے گا حضر حسین حضر حسین اگلی گل حسین نو جھولی اجبہا کے حضور دو لکب بھور دیتے انل حسین مصباح الحدہ پسفینت النجا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات دا بیڑا ہے حسین نجات دی کشتی ہے حسین کشتی ہے نجات دو بڑیاں ایک حسین دی ہے ایک نو دی ہے اس کے سننیے مجلس جو اس باری جو جائے اشارتیں خاموش رہ گیا میں پھر دہرانا کرا نہ لیو کشتی ہے نجات دو ایک حسین دی ہے ایک نو دی ہے مگر نو دی چھے مہینے ٹوریت رک گئی حسین دی آج بھی جاری ہے ایک نو دی ہے ایک کشتی ہے نجات ہے جس دے تسی بیٹھے ہوئے ممبر دے اس طرف ہوں یا ممبر دے اس طرف ہوں جیڑا بھی امام حسین علیہ السلام دے ذکرنا المخلص نہیں ہوں اپنی کشتی کے نجاتے سراخ کر رہے ہیں سوسی روستو نہیں گئے میری بندے انسان سمجھان ٹوریوئین علی رضا شاہد یا شاگردان ممبر دے تقدس اور مجلس دے احترام بہت خوبی اندازہ ہے یہ مجلس امام حسین علیہ السلام بٹے تقدس و احترام دی چکے ایک کشتی ہے نجات ہے یہ تے تسی بیٹھے ہو ایک کشتی ہے نجات ہے آپ نے ہی بخشش واس سے آئے ہو حسین ابن علی جڑی چلائیے کشتی اور کل بھی جاری آئی ہے اور آج بھی جاری ہے اور سنگو بھی جاری رہنا ہے اس قیامہ تک جاری رہنا ہے چھے مہینے نودی ٹوری تک کشتی نجات رکھ گئی نودی کشتی اور حسین ابن علی دی کشتی یہ ایک اور فرق ہے نودی کشتی بڑھائی تو نودی کشتی میں تو ان بیان نہیں کر سکتا کرم دے ازادہ رہو گئے اس گلت میں کتنی کتنی داد لے بیٹھا کمی تو سی بھی نہیں کر رہے امام حسین دی امت انہمہ تو انہمیشہ شاد آباد رکھے تو سیز یقیناً اس گلتوں محضوظ ہو گئے حسین ابن علی دی کشتی اور نوح علیہ السلام دی کشتی دا ایک اور فرق ہے نوح کشتی نوح کشتی بڑھا کے پہاڑ تے چڑھ کے آکھا آو 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 حسین کشتی بڑھا کے آکھا جس نے جانا ہے جاوہ نجف تک صدا جائے موہا موہاء نصیبوں میں بسم اللہ جی بسم اللہ جی اور ایک اور بنیادی فرق حسین ابن علی دی کشتی اور نو دی کشتی نو دی کشتی جوڑے بیٹھے اور نو علیہ السلام جہاں دن کشتی بڑھائی تو نو علیہ السلام پہاڑ دے چڑھ گیا کیا جڑا باسی ہو بچی جڑا باسی ہو کہنا بچی اور جانوار دا بھی سنیا انسانہ بھی سنیا جنہ بھی سنیا اور ہر کوئی دوڑیا نو علیہ السلام نے پیر چاہے نا جوڑے کشتی جندر کیتے اور پرہا تھوڑا جکو فاصلے دکھڑے انسور تہو دی مادہ اور خنزیر دا مو پرہا ہے مادہ دا مو کشتی آلے اور پیار دیئے ٹور اور نبی پہ بلان دائی اور ہر ویلے سوران لیا نہ کریا کر کسے ویلے کسے دیگل منیا کر اور زکیہ پتی میں کیوں نہیں جا رہے میتانی جا رہے اب نبی پاکے اسی پلیتا پتہ نہیں نبی بہاوے نہ بہاوے اور زکیہ ٹور چلیے بہاوے نہ بہاوے نبی دی مرضی کل مورے انجت نہیں لکھے گا اب نبی بلاندہ رہے تو وہ نہیں آ رہے ہیں اور پیر بیٹھ گیا پیر خنزیر دبی بیٹھا جوڑا بیٹھ گیا پچھ ہی آگیا آسان لیگل کر دیں اکثر جڑے پھر سوال بھی کر دیں نا سارے یوت سارے جوانے اچھا ہے کہ ممبر تو ذاکر تو سوال کیتا جائے شعور تا زمانہ ہے نا اس چیز دو میں بڑا پسند کرنا اسلوب مجلس دے تحت سوال کیتا جائے جیسے کو بتمیزین ہو گئے پوچھنا ضروری یہ تھا کہ قوم میں پوچھو گئے تا شعور آئے کچھ گلنا جنہیں اتھے نہیں ہو سکھ دیا وہ باہر بیٹھے گی جو سکھ دیا گڑی جبیندیاں ہو سکھ دیا اور ایک قوم دا حق ہے کہ جو رہا اتھے کھلو کہ جو انہوں سن رہے ہو جو کوئی بات ہوگی سمجھ نہ آئے تو اسے اس تو پوچھ لوں اور جواب دے دا حق میں جانے گا اور امومن پوچھ دیں نا بھی کشتی نو کون کون بیٹھا تو کون کون اسے جو میں ایک حدیث علاوہ کر دینا محمد مولا فرمایا بھئی جو جو آج دنیا میں ہے وہ کشتی نو میں تھا اور جو جو آج دنیا میں نہیں ہے جس کے فوسلز ملتے ہیں جس زمینیں چوچے تھے لفظیں نشان وغیرہ گوڑیاں وغیرہ وہ کشتی نو میں نہیں تھا بسم اللہ ہون اتھے سوال پیدا ہوں دیا کہ حسین ابنی علیدی کشتی نجات اور نو علا نبینا علیہ السلام سلام دے کشتی نجات اور فرق ہے نو دی کشتی چھے مہینے کشتی بڑی توجہ رکھنا میں ہوا دے جھوکے دیتنا جملہ آخر لگا خنزیر بیٹھا ہو خنزیر لتھا گوڑا بیٹھا ہو گوڑا لتھا جن بیٹھا ہو جن لتھا انسان بیٹھا ہو انسان لتھا گناہگار بیٹھا ہو گناہگار لتھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اگلا سان آوے جم غلطا خانکبر دے باب دی کشتی نے کیا کہنے گناہگار بیٹھا ہو رہا رہے سلام دے کشتی نے کیا کہنے گناہگار بیٹھا ہو رہا رہے سلام دے کشتی جنہا ہس جاوے یا زبانی سے جاوے بولو حیرہی میں اگر سائر اتنی بڑی داد اتنی شہنی داد امام حسین اللہ سلام دے کشتی نے کیا کہنے اور یہ ذکر توانیہ نسلہیں جاری ہے دیکھو دعا ہی دے سکتے ہیں دعا تو علاوہ تو کچھ نہ دے سکتے ہیں آئے توانیہ نسلہ وسطہ ویک لیا امام نسلہ علیہ السلام دی علمہ یہ ذکر توانیہ نسلہیں جاری رکھے اور اس مجلس دا بہت زیادہ حکم ہے اشتاد محترم بابا جی سرکار دا تو وہ بھی تھوڑی دیر تک تشریف فرما ہو جاسن اور ایک حکم بابیران دا پورا ہو گیا سفر کے کوئی دو ترہ مجالس مزید درپیش ہے لیکن میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اتھوں لائے کے اون ورڈز اٹھتی یا اٹھتی منٹ ہو گئے میں اٹھارہ منٹ پڑھ بیٹھا اتھوں لائے کے تو میں اگے شام تک بھی اگر چلنا چاہنا خان صاحب نام پریشان ہو میں نہیں پڑھنا شام تک اس میں مثال دیتی تو میرے سائیوان میں اے پھر فرق دستا راستا میں نو دی کشتی یہ ہے حسین دی شفی نائن جاتی ہے نو ایسے ہے حسین ایسے ہے نو دی انجٹوری حسین دی انجٹوری نو دی یہ ہویا حسین دی یہ ہویا میں دو مصرے پڑھن لگا شہید موسین نکوی دے میری پوری گفتگوں اٹھارہ منٹ دی ترازو دے ایک پلڑے اے دو مصرے شہید دے ایک پلڑے حسین کیا میں تو ان فرق دستا میں نو دی کشتی دے حسین دی کشتی دے سب تو وڈہ فرق کیا ہے جوڑے فرق دستا ان کے رنالے وہ تھوڑے آنے موسین نکوی تو ان کو بھوڑا فرق دستا لگا ہے موسین پہ آدھے کشتی ادھن تہیں ٹر دیئے جب تک پانی ہوئے تھے پانی نہ ہوئے تھے کشتی رکویں دیئے کشتی دے ٹرنستے پانی ضروری ہے موسین نکوی پہ آدھے ہاں یہ بھی موجزہ ہے شہید مشرقین کا خشکی پہ تیرتا ہے موسین نکوی پہ آدھے موسین نکوomnان موسین نکوی پہ آدھے امہ حسین امہ حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اماد رہو ہمیشہ پشکی پہ تیرتا ہے میرے مولا کشتی نجات لائی مجلس امام حسین علیہ السلام اے ازاداری اے کمان اے زنجیر زنی اے ازاداری دے حصے انہیں چو مقدس قرین عبادت بلند سب عبادت بلندنے مگر جو میں نماز ہر عبادت دا جگ گئے اے مجلس امام حسین اے نصاریاں ازاداریاں دا جگ صاحبان اے گرامی یہ قادر بلند ترین عبادت دا نام نماز ہے فروہ دین چول کیا ہے اور نا دیویہ نیاز بول ہوتا صحیح فروہ دین چول کیا ہے پچھلے بولو ماز تو اول عبادت نماز مگر صاحبان اے گرامی قادر ہی کھڑے ہیں ہی موجود ہیں تو اے سامنے نوکری کرنی ہے آج بھی کرنی ہے اور پھر کچھ اور مجالس بھی ہیں اونا دین نوکری کرنی ہے صاحبان اے گرامی اے گرامی اے گرامی صاحبان اے گرامی پھر بھی تو آنا ہے تو اے سامنے کوئی معصوم دا فرمان دا صاحب مولا فرمایا ہوئے تو گھر اچھے نماز پڑھتے اسا اسا تو گھر نماز پڑھتے ہی نماز سوننا نسی آسا تو گھر روزہ رکھتے ہی روزہ کھول سیں دعا پڑھ سیں دعا سننا نسی آسا تو حاج تجاہ حاج کر کے ول سے ہے ایک گانج کرائی ہوئی اوسی مہمان بیٹھے ہی اوسی دعا کرے سننا نسی آسا تو زکاة کٹ نکاہ دین لگیا تو اکسن مالے کے میری قبول کرے اے دعا سننا نسی آسا اول تو لے کے آخر تک ہر معصوم پہ آدھے تو مجلس کروا یہ مجلس سننے ہم چودہ آئے ہیں مجلس کروا کہ یہ مجلس سننے ہم چودہ مجلس نال سب تو زیادہ انس سب تو زیادہ محبت سب تو زیادہ محبت جڑی بی بی مجلس تو دور نہیں رہ سکتی وہ رسول اللہ دی تھی ہے کہ اس دی دلیل ہے کہ تسی وقت تے آن دے ہو مجلس شروع ہون دی ہے تے آن دے ہو دین چڑھ دا تے آن دے ہو مائک لگ دا ہے دریاں بچ جان دی ہے کیمرے آن ہو جان دے ہیں زاکرین پونٹ جان دے ہیں ممبر تے اعلان ہون دا ہے تو پھر تسی بار جان دے ہو ماما دیاں سنے آن دیاں جو دن ہون دا ہی کوئی نہیں اور ساری راہ توڑے رون نہیں جگہتے ماں بھی دین بیٹھ کے رون دیاں اور دوسری مجلس سن کے پہلے جاؤں گے بندہ تے آئے وجڑیاں پہلے آئے یا نو پہلے چلیاں جاؤں گا دوسری مجلس سن کے چلے جاؤں گے ماما دیاں پھر اگلی راہت اسے مجلس نہیں جگہتے اور دی ماں دہتنک کے اکڑے اممہ اتھے اکبر مروے آئے اتھے قاسم نروے آئے اتھے حسین نروے آئے اممہ اتھے میرے برکن نروے اور پھر میری مخدومہ ایک سوال کر دیں اممہ یادگار مصطفیٰ اممہ یہ جو حسین نروے آئے انہوں کسے کو جاکیاں کیوں نہیں ازاداروں پر دھی دس سرچم کے ماں آ دیئے کیوں کو جاکیاں میرے حسین نروہنا کوئی جرم ہے اممہ یہ جرم نہیں تا میرے سر دینا کیوں کو جاکیاں یہ جرم نہیں تا میں برادی لاش تو کیوں اٹھایا نہیں اور اس مجلس کی حزت اچھ میں ایک روایت میری نظر چھو گزری آئی کہ کوفے دے شہرچ ایک مومنہ سیدزادی بیواراں دیا ہی وہ مجلس کے آن دیا ہی لیڈیز دا اشرا زنانہ اشرا پردے دارانا یکم تداس محرم تھا وہ خود و مفلوج آئی اللہ تا کاملن کر دیا خود اس کرسی دے بیٹھنا تھا وہ دیئے ایک بڑی نیک بخت نیک نصیب کنیز آئی اوہ سارا انتظام وہ دست دیا ہی نا اتھے دریانی اتھے لنگری اتھے پلیٹانی اتھے جیوان اتھے ممبر بڑا پھر وہ کنیز بڑی توجہ نال بڑی دل جو ہی نالوں کام سارے کر دی آئی ایک سال ماہِ زلحجے چودی وہ کنیز مر گئی وہ سوچیا بھے میں اٹھ نہیں سکتی انتظام کر نہیں سکتی تو میں محرم ترک کر دی ہوں وہ زلان کر چھوڑیا بھے اس دفعہ محرم میرے گھر کو نہیں اونا جن محرم تھا چڑیا دروازے تھے دستک ہوئی وہ سا کہا چٹا میرا سارے اٹھ میں سکتی نہیں جو بھی ہے اندر آ جاؤ کہ انہا لے اندر و بی بی آئی جنہے ڈوئے ہاتھ پاسے تھے وہ مشکل اس بی بی نے مجلس نے عزت ناس رہا ایک ہاتھ متھے تے رکھیا اور متھے تے ہاتھ رکھیا کہ آئی تھے مجلس ہے مظلوم حسائل دی مومنہ کو نہ پہچانے مومنہ کیا نہیں بی بی مجلس کے کوئی نہیں کیوں نہیں ہو جی میری یہ کنیز مر گئی ہے کیوں یا مر گئی تو میں اٹھ نہیں سکتی میں کوئی انتظام کر نہیں سکتی خصبر کا پوش پوچھیا تیری کنیز کر دی کے آئی میں نے دیکھو گے اوزہ کہا جی دریاں پان دی آئی لنگر پکان دی آئی مومنات نو بہا کے لنگر تقسیم کر دی آئی اور پھر جان لگیاں شکریہ بھی ادا کر دی آئی چار کم دس ہے سنا ازادارو حل جائے گا بارگاہ میں جی سمجھا لیا دمہ حتھا نال برکہ پوش پٹ کیا دی ہے جی کنیز علی چارے کم میں آپ کرنا ہوں تو مجلس کر رہا ہوں میں کم جانے ہوں بڑی بڑی تلجوئی نال مجلس بڑے احترام نال مجلس مجلس کسی دی تحقیر کرنے دنہا نہیں مجلس کسی دی تماشا مجلس اپنی بخشش لبن دنہا ہے مجلس اپنی نجات تلاش کرنے دنہا ہے سانتے ساٹھے بزرگاں ممبر تے پہلا درس ایک دیتا ہے پہلے ذریعہ نجات ہے جو جو کر رہے ہیں جو جو پڑھ رہے ہیں اس دا امام زمانہ دی بارگاہ کبرچ ماشرچ چوڑھا لے سامنے جواب دے ہونا پہنا ہے کیونکہ معصوم تے جھوٹ بولن نالواجب روزہ جو باطل ہو جا تو کہانی ایسی نہیں بیٹھتے کلو کہ بندہ کسی دی دلازاری کرے ازاد آران امام حسان علیہ السلام حسان کیا میرا تے کم میں میں مولا دا ذکر کراما اگر تو کر سکتی تو کر چاہا محرم ایدہ اعلان ہو گیا محرم ختم نہیں ہویا محرم ہونے او ردہ دے مجلسوں ہویا بڑا رش ہویا بڑا گریہ ہویا جب میں تسی جڑ کے ہائی کر دے ہو بارہ محرم نہ ہو برکہ پوش اینڈ کر کے اس حد زخمی چادر چکڑیا محرم ختم نہیں ہو محمنہ دے سامنے کر کے یادیے پیرے پیر دی مجلسے کوئی کمی تھا نہیں بھلو بلند ہائے کرنے میں اعلان ہو خدا ہائے دے بدلے شام میں کھاوی محمنہ بمشکل انہ دوں ہتھوں دے اتوں ہاتھ رکھ کے پہیا دیے اس جیسا انتظام دے کدی ہویا ہی نہیں ایسا گریہ دے کدی ہویا ہی نہیں میں توہ تو پوچھ نہیں سکی توسی ہو گونڈ رکاب اٹھا گیا دیے میں مجلس سے لے دیماغ سہرہ مجلس کا ارادہ چھوڑیا ہے شام میں جو مرے دیدہ بہر آیا ہے مجلس سے نہ ہو سی تم مومنہ بھو کونڈ سے سی بھو سائن مجلسے کوڑے کھنی میں مجلس مرحبا 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 ازا دارو اور اے مجلس اے گریہ اے ماتم اے آبو بکا اے بالکل نہیں ہونا کہ اگر ملکہ شام نہ ہوئے مجلس دی بنیاد رکھنے لی کونڈ علی دی تھی اور کس وقت بنیاد رکھی گئی جدن یزید علیہ لانا کیا سجاد تسی جت گئے اسی ہر گئے امامہ کے اموں کے عادہ اسی جت گئے یہاں میری سائن فرمایا جے مقتول جت گیا تک قاتل ہر گیا ہے پھر نواک میں مجلس کرانے بزرگ سمجھن جوان نہیں سمجھن میں آسان کرنا یعنی مجلس حسین دی فتح دا اعلان ہے مجلس یزید دے ازائم دے ختم ہو جان دا جلسہ اور حسین بنیالی دی فتح دا جلسہ میری مقدومہ اگلی شرط لکھوائی اس مجلس چانج کیسے پبندی کوئی نہ ہوئے مجلس شام دی انگلیاں چلان ہوئے کوئی آوے کوئی پبندی شہداد سر دے لوٹ دا مال دے اگلی جڑی شرط اعلیدی دی ازائدارو تو نے جیگر تے نقش ہو سی دی اور دوبارہ ہو جاسی میری مقدومہ روکے فرمایا جا سجاد تو دے سامنے کھلو سینہ چوڑا کر تو لہجہ نرب نہ ہوئے سیر چاہ کے میرا پتر سخت لہجہ تیری کنڈ پیچھے زینب نہیں یا باز کھلو تا ہے میں علید پتر بن گئیاں سی شام جت گئیاں سخت لہجہ نالاک میری پوپی پہیا دیا ایتھے لکھ کے دے عورت جیڈی مجرم ہوگئے انہوں کڑیاں کوئی نہ مرحبا بلادہ کرنانے گا مجلس بس تھوڑی دی مجلس دی گل کر کے تو میں بیٹھ کرنا مکمل ہو گئی اوکم پورا ہو گیا ستاد محترم دا بھی اور جاوید بھائی دا بھی مجلس دا جیڈی سٹیں گے جو مجلس دا اسلوب ہے جس امام دے نام دی مجلس ہون دی ہے تسی امام دے نام دے سارا دے نمضمون ان کو نہیں پڑھ دا آخر تیک شہادت پڑی جان دی ہے پھر میرے مولا نال یا اس شہزاد نال یا اس شخصیت نال منصوب کسے چیز دی برامدگی ہے مستور ہو گئی تا مستورات بیچ مرد ہو گئی تا مرد ہیں جمعزہ تو علی بادشاہ دی دیدی بڑھائی ہوئی ترتیب شام جیڈی بی بی میری مجلس پڑی آئی اسے جیڈی بی بی میری مجلس پڑی آئی بوجدِ گھوڑے تو حسین کی ملت اور شہدادِ سر میرے مولا سجاد صندوق ملی تو دروازے تھے انہاں مقاماں دے دروازے تھے میرے مولا سندوق رکھ بیٹھے جس دی شہادت اسے دس آئی آج تابوت چاندے ہاں کہ بندیں بڑھنا لے ہو جانتے ہیں میرا تیریا کے سوال ہے جدنا اکبر دی شہادت پڑھ کے سجاد اکبر دسار تو حضرداروں سر آندے رہے آندے رہے یہ ترتیب علی دی 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 بڑی ہوئی میرا اللہ گواہ میرا بچا کے میری مقدومہ اے مجلس پہ سارے سلسلے رنگ لاکھے نانے دی کبرتے آ بیٹھے کبرتے آ کے پیادی نانا تیرے پتران تھوڑا ماریا نے تیریا دین زیادہ ماریا نانا عیسیٰ دے امتی چادرہ دین دے رہے نانا تیرے امتی چادرہ نیزے نالان دے رہے اس گلدی میں معافی دینا حضور فرمایا تے میرے حسین دا کے بنیا میری مقدومہ فرمایا سجاد لوٹا لی گھڑ کھول شبیر دا چولا ان میں نانے دی کبرتے پایا روایت آ دیئے جتنی دیر چولا کبرتے رہا حضور دی کبر چو بین آن دے رہے او میرا پیارا حسین او میرا لادلہ حسین او میری امت دا ستایا حسین اگلا وین حضور کیتا ہے حسین کمیز اتنا زخمی ہے تو آپ کتنا زخمی ہو یا حسین میں پہلی باری پہ آدم بندہ علمنا کے معافی منگے جدی ہائے نہ نکلے اس وین دے زینب کمیز چاہ کے آ دیئے نانا تے پتر دا چولا نانا کسے ٹائم میں آپ نہ کمیز دے تیری کبرتے پاہاں تر مطرن بھی تیری پتران زیادہ مارے آن ستارہ دن مدینے تو باہر ران دے بعد راضی رانہ میں وین کر بہتے ہیں میری مقدومہ اپنے گھر داخل ہوئے پونے دو سال بعد ولی ایدی علی ایدی کتنے ان سے بعد پونے پچھلے بولو پونے دو سال بعد میری گلت ہے یقین نہ ہوئے میں سیدان دی دیتی ہوئے دوجی زندگی مجلس پہ پڑھ دا میں نمام حسین علیہ السلام دی اممہ دی چادر دی قسم میں اے میں خدومہ دے تھک دکھے جڑا میں تنکی سے پردے نال سمجھان لگا امیر دی دین منگڑا نہیں پوندھا او دا پیوو دے گھر خوشی آئے نا شادی بھرا دی ہوئے او دا پیوو جو چاندی یہ دی چاہ کے دے گئے زیور پہل ہے دس جوڑے کپڑے دے میرا پتر پدر آلا ہے جتیان دے جوڑے جتنی چاندی یہ لائے ایتھو نہیں پسند باہر ہولا ہے وسد ہے تیرا بابا غریب دی دی دے گا اور خوشی آئے نا او پھر موقع ویک دیئے او میں کیڑے بے لے پیونا میں بابے نہ کھا میرے برادی شادی یہ زیادہ نہیں تو میں دو جوڑے بڑھا آو میڑا بادر بھی ہائے کرنا نا او پھر پیوو تینا زیادہ بوجھ نہیں بڑھ دی او کول بے کیا دی بابا میرے بھائی دی شادی ہے نا زیادہ نہیں بن دی مندور جوڑے دے دے میرا دل میں شادی آلے دینا دو لباس بدلا دیکھ جدن برات آوے نا میرا لباس ہو رہو ہے میرے بھراد جدن ترے نازہ دار ہو برات لینڈ جی جیسی جائیے میرا لباس ہو رہو ہے جدن اسی لے کے آوی یہ ساڑی بھر جب لباس میرا بابا میرا دل ہے وہ میرے رشتہ دار ویکھن وہ میرا پیو بسد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ تیرے میرے گھر دی تھی ایک دن اچھ دو لباس بدل لیں دی یہ نجفن والی علی دی دو ساز زینب ایک لباس جڑا پا کے نہیں آئی جوانہ اس لباس اور اس لباس تو اکبر دا خون اباس دا خون اسگر دا خون ماف کر دے ہو گئے آپنے سر دا خون آہ ازادارہ پونے دو سال بعد ان میری مقدومہ برامان دیا دروازیان نظر کی تھی نو برامان دے بند دروازے ختم ہو گئی آلیہ جیندی سب تو پہلے حسین دا گھر بند نظر آیا دروازے دے کنڈے چھت پایا اگ کیا نہیں بلداؤ تیرا بھج دے گھوڑے تھی اگے جعفر حضرت اباس تے چھوٹے بھائی انہ دہ در نہیں بلداؤ تیرا تلوارا نال دے جاڑا اگو ٹر دی آوے برامان دے بین کر دی آوے اور چانت نویں اور آخری دروازے تو علیہ جیدی پہنچی کنڈے چھت پایا یہ انٹ کر کے اٹھے بکیا پھر بھیڑ وسچ نہیں رہا ہاتھ چھوٹ گیا بی بی مٹی تے جھاڑ پئی ہن برامان دنس کیتا ہن اپنا مینڈ کیتا دروازے اٹھے لکھے ہویا آئی بی بی آدی عباس میں جیدی والا ہی ہے بی بی آدی غازی میں ہنو زینب نہ جنڈرڈ دڑھا نہیں ہی ہے اباس تیرے قاتلہ میں اتنا ماریا ہے بری دید موک گئی ہے بی آدی عباس میرے پیران دے داوے میرے چیرے دنا میں نیدہ میرے نیگ میں تیرے بات شرابیہ نال مولیہ آباد رہے 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 آئے کرنا لہ دادا تھوڑ دے کوئی سکھوڑنا لکھوری باہی حضرت عباس دیویڑ کر کے پونے دو سال داد علی دیدھی اپنے گھر دے دروازے تھے آگئی میری سین دروازے دیویت میں چھوڑے چاہ دوے دیا میری سین دیاں قرآن پہیاں پڑھ دیاں این آلیاں فرمایاں میں نے کسے نہیں پہچانیاں دیاں مان نہیں بھول دیاں میں دروازے تھے بہجا ہوا میں ویدیاں میری آدیاں میں نے پہچانسے نہیں کوئی نہ ہے کوئی آئے کرنا لہ موت بیرام آدھی آلیاں بھول گئی ہے جدر بڑی دی نظر دروازے تھے بیٹھی ہوئی ماتے ہوئی ہے قرآن بند کر کے آ دیئے بند کر قرآن اور سوالیں آگئی ہے قرآن بند کر کے روانے آگئی ہے قرآن بند کر اور سوالیں آگئی ہے بڑی آگیاں کیا لکھی قرآن بند کی دادوں ہیں بینا بادی سے راندیاں خلوتیاں بڑی دی نے مونے دے آدھ رکھے عدداروں میرے تو پچھ دے تو اس تو بڑا مسائب آلیاں دو اور کوئی نہیں ہے بڑی دی کو لاکے آدھی امام ضعیفہ کے دیوان تیری آئی نکلی ہے یالیاں فرمایا بری دی منگنا لینا میں دوڑا قرآن سنڑنایاں بڑی خلوتی رہی ہے دنکی گول بے گئی ہے آدھی اے ضعیفہ خبرہ نہیں کھول کے مانگے جا فرد تیار دکھا رہے سانے گار کسے شہدی کمی نہیں ہے اوہ اللہ لگا رہے اے آئی محمد دکھا رہے جا لڑا لیا سنیاں کسے شہدی کمی نہیں ہے جا دا رہا کے دین آن اللہ ہے بی بی آدھی میرا لال اگر کمی نہیں ہے دروازے بانے کیا ہوئے اوہ کے رنگ دے آتا رہا جوڑے اچھی آئے بڑا دے اوہ بچی آدھی ہیں کمی تو بند نہیں ہے مجمونی تو بند ہے ساڑے ماں میں آدھ گا رہے کی دے گئے توانے ماں نے فرمایا ماں میں آگ گئے اوہ اللہ ساڑی ماں میں گئی ہو یہ کتنا آر ساؤں گئے پونے دو سال آریا فرمایا کوئی ماں میں آدھی خبر کوئی ماں آدھی خبر اوہ بچی چالہ رہائے مالے کلچ مائی پاکیا دی زیفہ خبرہ ڈاڑیا آیا پہلی خبر آئیے ماں میں مارے گئے دونی خبر آئیے مارے سیابا قدی صبح آئیے آباد رہویں آباد رہویں اللہ سمکھل اللہ قدی نرومی ازادار اس حیدے بدلے خدا شاندہ دوار بڑھاوی آلیا فرمایا اوہ میرے لال میرے لال اوہ میرا پتر میرے لال اوہ میری دی میں قرآن سننا ہے میں کچھ نہیں منگڑا میں فقط قرآن سننا ہے میں ہور کچھ منگڑ نہیں آرہی بڑی دھی ٹور پہیے نکمہ دے گلج بھائی پا لئی ہے کوئی نہ روے جڑا مادی جھولی جوزہ دارے زخمی پیشانی سومکیا دی اوہ زیفہ قرآن سننا ہے آئیات دو سال پہلے آوے آلیا فرمایا دو سال پہلے آوے تکے ہوئے آدی ساڑھا سنے آئی ساڑھی اممہ پڑھ دیا ساڑھا نانا لخلوں کے قرآن سننا ہے کوئی ڈمجل رہائے کر ڈالا سمینہ دی جاؤں گئے کی قرآن پڑھ بڑی قرآن کھولیا کیوی کھولیا بڑی پڑھ جائے تکڑھی آنے کی دے اثروں قرآن پہ آگئے بڑھ دیا دیا پڑھ قرآن کیوں نے پڑھ دی تکی گاہی تھی یہ منی نے دل بھی ہار گئی ہے آ دیا پہ تو نہیں پیئے پڑھی دا تو ٹوڑ آئیے میں اُدھے کول پر کے ڈٹھا ہے کوئی ڈی زخمی ہے ہوا پڑھ دیا آئی اُدھے سارا بھی چلات وعدی آئی ہے اے جو لگ جائے اُدھے کوئی مارد آئی آئے جیدہ سارے نہیں ڈکڑا ماردہ نام آئے آجائنم چاندر رہائے دیاں تو بھائی مدھا کے آ دیا ایک رائے پتھار چھبے مرحبا 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 کدھی نہ روگو کدھی نہ روگو کدھار لبور امامہ کچھ مشکل دعائے تا جہنیت رگیا اجردوں میں پھڑھائیں گا خید کر دیا رب دلہ اون محمد بابا وارد سے خضرت آلیا جا فردہ یا جا فردہ یا جا فردہ یا جو جو دیا لیل سامنے آگیا تیا تب پرلازت فردہ لیا لیا ختم ہو گئی بیچے بیچے جا در بار سنیا دل سامنے خلق گیا تھیا او میری آتیا تانفاد سبان کو کھل گئے او کوئی سوال بٹی دبرٹی ہوئیے آدھی یا بابا سفرہ پوچھیا ہے او آدیا ایمان کنگرالی ریمان کنگران سرنائیا عبداللہ فرمایا اونی بار دل زیادہ اسی تسیدہ تھوڑا اسی عبداللہ باریا دل سامنے خود کر کے خلق گیا عبداللہ فرمایا مان ضیفہ میں گے دیوہ او آزنا ہوئے اینا دیماد آر کوئی نہیں اینا تھوڑا دل دائت اینا دیماد آر کوئی نہیں آدھی آدیا سبان دے بار دو پر گئے بی بی آدیا آج دے دائے او سوالے کتے آئے جدہ میں چادر مردی رہیا عبداللہ دے فرمایا بی بی آدیا فردہ پار میں زیادہ بائی ماریا اب جوڑا دے سخبی کیوں ہوئے اور دیمادہ پھٹ گیا دی ہے میرے موک گئے پا بڑے پھلا پھر میں جتا شاہ میں غریب آیا مومنین کا نام اپنی اپنی نشیستہ میں تجریف کریں اب آپ کے سامنے ملک پاکستان کی نامر جتسیت مولا کے عظیم مدہ عظیم عدادار ذکر محمد والے محمد سے مردور موسیقی 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 موسیقی